تو آپ کا کاروبار آپ کا رزق کمانا بابرکت ہوگا اگر چوتھی چیز جڑ گئی تو آپ کے کاروبار میں آپ کے رزق میں پیچید ہی آنا شروع ہو جائیں گے سب سے پہلی نیت آپ کے ساتھ یہ جڑی ہو عموماً ہم سب کے ساتھ یہ نیت جڑی ہوتی ہے اور وہ یہ کہ ہم اپنی ضروریات کو خود پورا کریں اور سوال کی ذلت سے بچیں دوسرا مقصد جو میرے زیرے کفالت لوگ ہیں وہ بچے ہیں بیوی ہیں بوڑے والدین ہیں وہ چھوٹے بہن بائی ہیں یا جو لوگ بھی میرے زیرے کفالت ہیں ان کی ضروریات کو میں نے پورا کرتا ہوں اور اس کے لئے میں یہ رزق ہمارا ہوں تیسرا مقصد ہمارے ساتھ جڑا ہونا چاہیے اور جب بھی ہم کمائی کر رہے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہ بات ہو کہ معاشرے کے وہ لوگ وہ میری گلی میں ہیں میرے رشتہ داروں میں ہیں میرے محلے میں ہیں یا کہیں اور ہیں جن کا کوئی کمانے والا نہیں ہے اور مجبور ہے میں ان کی مدد کروں گا اللہ مجھے اس کاروبار سے اس وسیلہ رزق سے اتنا عطا کر دے کہ میں اپنے بچوں کی کفالت بھی کروں گا اپنی ضرورت بھی پوری کروں گا اپنے والدین کی خدمت بھی کروں گا اور معاشرے کے ان کمزور لوگوں کی مدد بھی کروں گا وہ کام جن کے ذرائع نہیں ہوتے آمدن کے بلکہ اخراجات ہوتے ہیں میں ان کاموں میں لگوں گا مدارس دینیاں ہیں مساجد ہیں اور دیگر ایسے کام ہیں میں یہ خدمت کروں گا اس لیے میں کمارا تو یہ رزق بابرکت ہوگا اور آپ بیٹھے اپنے دفتر کی کرسی پہ ہوں گے تمہارا رب تمہارے نام عامال میں سواب لکھا رہا ہو فرشتے نیکیاں لکھ رہے ہوں گے عمومی طور پر رشتہ داریوں کے اندر بعض رشتہ دار بہت تلخیاں دیتے ہیں زندگی کے اندر زہر بھر دیتے ہیں لیکن اگر کبھی وہ مجبور ہوں تو ان کی ایانت کریں اور ان کا رویہ کچھ بھی ہو زہرناک ہی ہو لیکن آپ کا رویہ خوبصورت ہونا چاہیے آپ مجھے اگر پوچھیں کہ سب سے بہترین صدقہ سب سے افضل صدقہ کونسا ہے تو سب سے افضل صدقہ جو مجبور ناراض رشتہ دار کو دیا جائے جو رشتہ دار آپ کا شریک بن کے ہر جگہ پہ کھڑا ہوتا ہو ہر خاندانی میٹنگ میں ہر خاندانی ایونٹ میں آپ کے مخالف خڑا ہوتا ہو آپ کو نیچہ دکھانی کوشش میں لگا رہتا ہو اور کسی وجہ سے وہ کمزور پڑ جائے مالی مشکلات میں مبدلہ ہو جائے اور آپ اس کی مدد کرنے کی پوزیشن میں ہو تو آپ کا نفس آپ کو کبھی بھی اس کی مدد کرنے پر آمادہ نہیں کرے گا آپ کا نفس روکے گا آپ کہے گا کہ یہ تو مارا شریک ہے تو سامپ کو دودھ پلائیں اب تو اس کا سر پونٹ لے آیا ہے اس کو تو کچل دے یہ تو میرا دشمن ہے اس کو طاقت دوں نفس کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ اپنے شریک دشمن کی مدد کی جائے لیکن سب سے افضل صدقہ وہی ہے جو ناراض رشتہ دار کو دیا جائے اس لیے کہ اس میں نفس شامل نہیں ہوگا اور جس عمل میں آپ کا نفس شامل نہیں ہوتا اس عمل سے تمہارا رب راضی ہوتا ہے تو رشتہ داروں کے ساتھ سلوک اچھا کرنا رشتہ داروں کے ساتھ رویہ خوبصورت کرنا یہ تمہاری زندگی کا حسل مجھے بتائیے اہل مکہ نے حضور کے رشتہ داروں نے حضور کے ساتھ کیا سلوک نہیں کیا تھا اوجریاں ڈالیں کانٹے پھینکے راہوں میں گڑے کھو دے عذیتوں کے پہاڑ کڑے کیے اور کیا کیا مصیبتیں نہیں تھیں حضور شہر مکہ سے چلے گئے مدینہ تل منورہ اب جب فتح مکہ ہوا تو حضور جب تشریف لائے تو ناقا پہ سوار ہیں تو اب یہ تھر تھر کام پر رہیں سارے رشتہ دار حضور کے برادری کے لوگ انہیں پتا تھا کہ آج ہمارا آخری دن آگیا ہے اور اگر بڑا بھی رحم ہوا تو کم از کم ہمیں شہر بدر تو کر ہی دیا جائے اب حضور تشریف لائے انہ سب کو جمع کیا کہا کہ بتاؤ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں تو انہوں نے کہا کہ آپ کریم باپ کے کریم بیٹے ہیں ہمیں آپ سے اچھے سلوک کی توقع ہے اور ان کو توقع یہ تھی کہ ہمیں قتل نہ کیا جائے شہر سے نکال دیا جائے تو آقا کریم نے فرما اظہبو انتم التلقا جاؤ چلے جاؤ میں تمہیں معاف کرتا ہوں اور آج تم سے وہی کہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا لا تصریب علیکم اليوم جاؤ چلے جاؤ تم سارے آزاد ہو اور حضور نے سب کو معاف کر دیا معاشرے کے کمزور لوگوں کی حضور علیہ السلام مدد کرتے ان کا بوجھ حضور اٹھا لیتے دکھیوں کا کمزوروں کا مزاج پیدا کرو لوگوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے کی کوشش کرو اپنے کندوں پر بوجھ اٹھاؤ اور ان کا بوجھ حلکہ کرو یہ مزاج پیدا کرو یہ تمہارے نبی علیہ السلام کی سنت ہے وہ چاہے تمہارا دشمن ہی کیوں نہ ہو لیکن اس کا بھی بوجھ کم کرو اس کا بوجھ اپنے ذمہ ہو جس کا کوئی کمانے والا نہیں معذور ہے اپاہج ہے لاچار ہے زیادہ بچوں کا بوجھ ہے اور ذرائع آمدن تھوڑے ہیں تو آپ کسید الایال لوگ ہیں جن کا کوئی مددگار نہیں ہے آپ ان کی مدد کرتے ہیں ان کے کام آتے ہیں آپ ان کے لئے کمائی